ایش کپور بھی ہمار ساتھ ہے آشیش جی بہت بہت شکریہ فرسٹ آف آل تھانکیو ویر مچ آج آپ نے فر سے ٹائم نکالا سر سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹیکنیکلز والے بھی کہہ رہے ہیں اور یہ ڈیریوٹیوز کے ٹریڈ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی کیمیکلز کا شیئر ایک نئے سائیکل میں واپس اوپر جا رہا ہے تو ایک تو آپ اس بات سے کتنا اگری کرتے ہیں کہ ان کے ڈاٹا بلکل ٹھیک چل رہے ہیں دوسرا پوائنٹ سر اس میں بھی ایس آر ای ہے نوین فلورین ہے ٹاٹا کیمیکلز ہے ان سبھی شیئرز میں سے آپ کا کوئی پسندید ہے شیئر ہے دو جو رہا وہ بھی بتائیے گا اور پہلا اس کنوکشن پہ آپ کتنا ہیں کی بھی کیمیکلز کا سائیکل ٹرن ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے ان کو بینیفٹ ملے گا دیکھو اس پہ تو میں بڑا کنونسٹ ہوں نا صرف سیکل ٹرن آن ہو رہا ہے بہت انڈر اونر شکریہ ہے کہ کافی دیر سے سیکٹر نے پرفارم نہیں کیا تو اس طرح سے تو میں بڑا کنونسٹ ہوں کی یہاں پہ ڈاؤنسائیڈ رسک بھی منیمائزد ہے اور اپسیت پوٹیشل بہت اچھا ہے جہاں تک سٹاک سپسیبک مومنٹ کی سوال ہے میرے اطابق آپ ٹاٹا کیمیکلز دیفنیٹلی ایک میرا ٹاپک رہے گا کیونکہ یہاں پہ میں سمجھوں کہ اگلے چھے مہینے سے ایک سال میں بہت اچھا مومنٹ آنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو اگر آپ مٹکہ میں اگر جانا چاہیں تو ڈی سی ڈبلیو ایک سٹاک ہے ففٹی سیون روپیز کے آس پاس چیٹ ہو رہا ہے اس میں ایک طرح سے اگر آپ پھوڑا زارس لے کے ہائی ریٹرن کی اپ اکشاہ کرتے ہیں تو اس میں آپ سنویش کر سکتے ہیں ٹھیک ڈن سر آپ سے شیئر بھی مل گیا آپ سے کنوکشن بھی مل گیا یہی چیز میں آپ سے چاہتا تھا اور جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ ساگر میں گاغر بھر کے دیتے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ رہتا ہے اس لئے فرنمنٹل انیلسٹ کے طور پر آپ میرے پسندید انیلسٹ میں سے ایک ہو ایچ ایل پر آپ سے ویو جانا چاہیں گے آشیز جی ایچ ایل آپ کو کیسا لگتا ہے اور ڈیفنس کی سٹوری چونکہ لمبی سٹوری ہے میکن انڈیا کے ٹیم ہے آدمی بھارت والی ٹیم ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ سر سے بھی کوئی خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے میرے مطابق ڈیفنس کی سٹوری ابھی it's still in early stages میرے مطابق یہ کافی اور چلنی ہے of course تھوڑا مہی بھی کہوں گا کہ تھوڑا سا political risk ہے because ابھی election time ہے but otherwise میرے کو لگتا ہے کہ یہ سٹوری ابھی بہت کم سے کم پانچ سات سال اور چلنی چاہیے and اس میں H.E.L, B.E.L, Tejas Networks ایسے جو سٹاکس M.T.E.R technologies ایسے جو سٹاکس mid cap میں بھی ہیں پلس جو تیکنالوجی سپرائے کر رہے ہیں defense کو اور H.E.L اور B.E.L تو خراب کو established companies already بہت اچھا track record ہے سرکاری companies ہیں ان میں کوئی دو رائے نہیں کہ آنگے ابھی اور بہت زیادہ return جنہوں نے دینے ہیں تو کبھی بھی weakness پہ میرے تابق اگر موقع ملے کسی time market میں جھٹکہ آئے اور نیچے کس طرح پر ملے تو کوئی اس میں کچھ سوچنے والی بات نہیں ہے دونوں میں آپ accumulate کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کئی اور mid cap ideas ہیں but defense sector as on on the whole میرے تابق بہت strong positive outlook ہے اور میرے تابق ہر decline میں ہر time پہ آپ کو اس میں buying کے market ہونے چاہیے بہت سکتے ہیں